مہترہ مسائدہ کرام قرمہ رحمت تب ساتھیوں السلام علیکم آج میری تقریر کا موضوع ہے اقبال کا تظور شاہین بزر اوقات کر لیتا ہے یہ قوبی عبا میں بزر اوقات کر لیتا ہے یہ قوبی عبا میں کہ شاہین کے لئے دلت اکار اشیابندی پرندوں کی دنیا کا درویش ہمیں پرندوں کی دنیا کا درویش ہمیں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ جناب ساتھ علامہ اقبال کے قلام شاہین کے علامت پر چاندہ کے دین اعتم نے اعتراضات بھی کی ہیں کہ اقبال نے شاہین کے علامت سے قوت اور ترہ دستی کے لئے استعمال کی ہیں لیکن یہ لوگوں کام نظریم اور تحصم کی سوا کچھ نہیں اقبال کا شاہین تاقتور ہے مگر وہ کبھی کبھر دور پرندوں کا شکار نہیں کرتا وہ بلند خیالی دوربینی گلیری اور خود ادھم آجی کرپیکر ہیں اور یہ تمام سفاد والا جس رامی ہیں جیسے کہ ادھر ارمان تارک نے اپنی مشہور زمانہ کتاب جہاں اقبال نے اس پاکی ولاد کیا کہ آپ کی یہ ہے کہ اپنے کلام شاہین کے علامت سے اقبال کی مرادز اور مسلم ہرگز نہیں شاہین اقبال کی شہری میں تفجہ خودی کا ترجمان ہے پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھتی کے آسمان دیکھتا ہے حقیقت بھی یہ ہے کہ ارمان اقبال نے شاہین کی حقیقت کے ذریعے انسان کی علامت پوجہ کر کیا ہے دیکھتا میری جانگا نے علم اقبال کی شاہین کی مطلب دروس تھی لکھا ہے کہ آدم کا کائنات کی تسلح سے اداد کرانے اور ان کی انفرادیت پوجہ کرنے ایک دلاویس خواہش ہے اس کے طرح اقبال نے آدم کی حقیقت مرد مامن اور شاہین جائے کے علامات تدار کیا ہے اس خوبت حمد تحریک جین یا جسمانی تفہوک کو اناظر کوئی اکتیاں دیکھنے کی آردو ہے دل میں خدا کہونا لازم ہے اقبال دل میں خدا کہونا لازم ہے اقبال سچوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی شکریہ